پاکستان کو معاشی مسال نہیں بلکہ معاشی بہران کا سامنا ہے جہیں دوستو میرے چینل موڈی ڈیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک سے اور میرے چینل کو سسکرائب کا نہ مدھولے گا تو دوستو آج پاک میڈیا بات کریں کیسے پاکستان کے پیم سورٹی عربیا کے ہے بھیک مانگنے کے لئے اور وہ جب ایم بیس کے سامنے بیٹھے تھے تو چپل پہن کے بیٹھے تھے اس پہ سوشل میڈیا پہ سیبا شریف جو پاکستان کے پرائم میریسٹر ہے ان کی بہت زیادہ بیس دی ہوئی لوگ کہہ رہے تھے کہ بھیکاری جب بھیک مانگنے جاتا ہے تو چپل پہن کے جاتا ہے تو سیبا شریف نے صحیح کیا چپل پہن کے اور اس پکچر میں جس میں وہ ایم بیس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے چپل پہن کے اس میں بہت زیادہ ہرس جاتے تو لوگ مزاگ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اس لئے رہے کیونکہ سوڈے ریبیا سے انہیں بھیگ مل گئی ہے تو پاکستان پی ایم سہبا شیف کی انٹرنیشنل بیجٹی ہو گئی آسے دوستو یہ ویڈیو بہت مزید آتا ہے تو اسے آپ پورا سڈو دیکھے گا تو چلیے اور ان کے ساتھ نہ کر کے ویڈو دیکھتے ہیں سعودی عرب کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے لیکن یہ دورہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حمل ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کو معاشی مسال نہیں بلکہ معاشی بہران کا سامنا ہے پاکستانی وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہیہ ہیہ چیزوں کو ٹچ بھی نہ کریں اور دوسری کنٹریز جو ہے سعودی عرب پاکستانی کو دیکھے ہیہ ہیہ کرتے ہیں ایسے ہی ہے مطلب نہیں کیا کیا نہیں مطلب ہیہ ہیہ کا مطلب کیا ہے یہ افریقہ کے جنگلوں سے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ ہر چیز سے دور رہے بس وہ وہاں پر کرونا وائرس کی طرح سعودی عرب کے ہر چیزیں پاکستانی ہیہ 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 دور ہے ہاں جی ایسے ہی ہے یا کیا ہمارے پڑوسیوں کی اتنی عزت ہمیں نہ کوئی تین میں لکھتا ہے نا تیرہ میں وہ ہم نے اپنی عزت بنائی نہیں ہوئی نا ہر چیز ان کو میسر ہم جاتے ہیں ہم پاکستان ہمارے میں ایک لاکھ ہے جہاں بھی ایٹیٹیوڈ ہے وہاں پر لوگ جھکاوے لوگ کو جھکاوے سمجھتے ہیں اور جہاں ایٹیٹیوڈ ہے اس چیز کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان میں نکھرہا ہے تو ایٹس مین کے یہ ہمیں پریفر کر رہے ہیں مطلب انڈینز میں نکھرہا ہے ایٹیٹیوڈ ہے سعودی عرب وہاں پر جھکا ہوا ہے دیکھیں نا انہوں نے ایک اپنا میم دیکھیں وہ مانگتے نہیں ہے سب سے بڑی ان کی عزت اس وقت سے نہ ان کا پرائم منیسٹر مودی صاحب مانگتے ہیں نہ انڈینز کہیں مانگتے ہیں وہ پانچ سال پہلے بھی جب پانچ دفعہ حکومت کیا تو انہوں نے مانگا نہیں ہے انہوں نے صرف اپنے خزانے بھرے ہیں دیکھیں سعودی عرب اور پاکستان کے برسوں سے تعلقات ہیں بہت اچھی ہیں لیکن اوور دید یہ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں دیکھیں آج جو صورتحال بلکل ڈیفرنٹ ہوگی آج کی دنیا میں مفادات اہم ہو گئی ہیں سعودی عرب کے اپنے مفادات ہیں دیکھیں ایک وقت تھا دو بلین ڈالر تو ہمیں ایسی سلامی میں مل جاتے تھے اب وہ کہتے ہیں کوئی فری لنچ نہیں ہے اب جبشیوں اور پپیوں کا وقت ختم ہو گیا ہے اب پیور انٹیسٹ ہے اتنا ڈیسپرٹ ہو نہ ملٹری ایکشن ہو رہا ہے نہ یہ ٹیررس بھیٹ پا رہے ہیں پیسے ہے نہیں برزان منتری کپڑے اتار کر سعودی عربیہ میں بیٹھا ہے بھیک مانگنے کے لیے اور اس کے بھیک مانگنے سے پہلے ان کا ڈیفنس جو منسٹر ہوتا ہے آرمی چیف سوری وہ بھی پاکست وہاں گیا ہوتا سعودی عربیہ میں کہ جی میرا بائی با پا رہا ہے جب وہ آئے گا تو آپ تھوڑی سے پیسے اس کو دے دے رہا یہ تو حالت ہے کنٹری کی ایکنومیکلی ویک ہیں ملٹریلی ویک ہیں ڈپلومیٹیکلی زیرو ہیں کہ وزیراعظم پاکستان سعودی فرما روا سے صفارتی پروٹوکول کو بالائے تاک رکھتے ہوئے چپل پہن کر ملاقات کر رہے ہیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے چپل پہنی ہے جو کچھ خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ شہباز شریف سعودی ریبیا پیسے ویسے کے لیے بھی پہنچے اور ان کی یہ جو مسکراہتیں ہیں تصویروں میں اس سے یہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ پیسہ مل گیا جی تو لگتا ہے کہ پیسے ویسے مل گئے ہیں ان کو اب اس میں جو ان کی یہ پکچر کے انہوں نے یہ چپل پہنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر جتنے مہتنی باتیں تھیں اب جیسے جب انہوں نے یہ لکھا تو لوگ انہیں نیچے آ کے لکھنا شروع کر دیا کسی نے یہ لکھا کہ بھکاریوں کیا تو یہی سٹائل ہوتا ہے بھکاری کہاں بھکاری تو چپل ہی پہنتے ہیں بھکاری جوتا کہاں پہنتا ہے بھکاری کے پاس جوتے ہوتے ہی کہیں تو یہ بھکاریوں والے سٹائل ہے کیونکہ اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ میں نے جیسے کہا کہ بعض اوقات نائنصافی کر جاتے ہیں تو وہ کرزہ بانگنے جو جاتے ہیں تو اس کو بھکاری کہا جاتا ہے اور دلچسپ بات ہی ہے کہ انتہائی دلچسپ بات ہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو پرائی منسٹر شہباز شریف خود ہی کہا چکے ہیں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو اگلا بندہ کہتا ہے بھکاری آ گیا خود انہوں نے اپنے مو سے کہا ہے جو کہتے بھکاری آ گیا پاکستان میں انڈسٹری بن چکی ہے بھیک مانگنا جب کیوں نہ بنے جب آپ کے پرائی منسٹر آپ کے آرمی چیف آپ کے سارے منسٹر بھیک مانگنے کے لیے پوری دنیا میں جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پرائی منسٹر ہیں شہباز شریف انہوں نے ابھی اعلان کیا تھا کہ خالی پرائی منسٹر پاکستان فرسٹ کلاس میں سفر کریں گے اگر ملک سے باہر جائیں گے تو اور باقی پرائی منسٹر اور آرمی چیف بزنس کلاس میں سفر کریں گے یہ ابھی انہوں نے دو ہفتے پہلے بیان دیا تھا اور پرسوں یہ سپیشل چارٹر پلین پاکستان ائر فورس کے میں بیٹھ کے سعودی عرب گئے ہیں اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ ایکچولی انویسٹمنٹ میرے ذہن میں اب یہ بھیق کا بیوٹیفل نام رکھا ہے انویسٹمنٹ یعنی یہ سعودی عرب میں بھیق مانگنے جا رہے ہیں چلے دوستو اس ویڈیو بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ لوگ دیوں نے بھیقری بولتے ہیں اور اگر انسے کہا جائے گی آپ بھیقری کیوں گول رہے ہیں پاکستانی بھیقریوں کو ہزاروں کی تعداد میں سوڈی ریبیا اور یوری نے ڈیپورٹ کیا ہے تو پاکستانی کی ریپورٹیسن ہی یہ ہو گئی ہے اور پاکستانی لیڈرز جب سوڈی عرب اور یوری میں جا کے بھیق مانگیں گے تو آپ پاکستانی اور کیا کریں گے انہیں اسے تو سکھیں گے تو چلے دیکھتے ہیں کہ فیجر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بات کر سکیا اور ہمیں چیئے سسکیئے گنا مدھولے گا رہیں گے بیری مچ مدھولے گا رہے